آپ کا یقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبر والے کو اختیارات دے دیئیں اور یہ جب چاہے میری مدد کر سکتا ہے اس نیت کے ساتھ اگر آپ قبر والے سے دعا مانگتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن ہمیشہ مسلمانوں نے رائش کچھ چیزوں کو کچھ معاملات کو ہمیشہ شرک گردانتا رہتا ہے انہی میں سے ایک چیز جس کے بارے میں یہ طبقہ برابر کہتا ہے کہ مزار پر جانا بھی شرک ہے برابر ان کے زبان پر ہی رکھ لگی رہی تھی ہے مزار پر جانا شرک ہے چادر چڑھانا شرک ہے وہاں پر فاتح پڑھنا شرک ہے ان سے مانگنا شرک ہے وغیرہ وغیرہ اب اس تعلق سے بہت سارے ویڈیوز آپ نے ملاحظہ ضرور کیا ہوگا میں آپ کو ایک چھوٹے سی کلپ دکھاتا ہوں پہلے آپ کو کلپ ملاحظہ کر لیں پھر انشاءاللہ تبارکہ تعالی میں آپ کو اس بارے میں بتانے کے کوشش کر لینا قبر سے دعا کرنا شرک ہے بعض حضرات قبر سے دعا کرتے ہیں کیا یہ شرک ہے یا ہم اس کو حرام کہیں گے ابراہیم مدنی یہ حرام بھی ہے شرک بھی ہے اگر آپ کا یقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس قبر والے کو اختیارات دے دیئیں اور یہ جب چاہے میری مدد کر سکتا ہے اس نیت کے ساتھ اگر آپ قبر والے سے دعا مانگتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور یہ قبر پرس لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو اختیارات دے دی ہیں کہ اپنی قدرت سے اللہ نے ان بزرگ سے خوش ہو کر ان کو اختیارات دے دی ہیں تو یہ اب جب ان سے دعا مانگی جائے تو یہ ہماری بگڑی بنا دیتے ہیں ہمارے کام کر دیتے ہیں تو اس نیت سے کوئی قبر والے سے دعا مانگتا ہے تو یہ شرک ہے حضرین اگرام امید کرتا ہوں کہ آپ نے پوری ویڈیو ملازع کی ہوگی آپ کو میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو میں ملازع کیا ہوگا یہ بندہ برابر ہی کہہ رہا ہے کہ مزار پر جانا شرک ہے ان سے مانگنا شرک ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کی ایک دلیل بھی انہوں نے پیش کی اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ مزار پر جانے والے جب مزار والے سے مانگ رہے ہیں تو مانگنا تو صرف اللہ سے چاہیے لیکن یہ بندہ سے مانگ رہے ہیں تو یہ مانگ کر کے یہ مشرک ہو گئی یعنی اللہ کو چھوڑ کر بندہ سے مانگنے کی وجہ سے مشرک ہو گئی اور دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جب یہ مزار پر جاتے ہیں تو صاحب مزار کی عبادت کرتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں اسی بنا پر یہ مزار پر جانے والے سنی مسلمان حضرات کو قبر پوجوہ یا قبر پرستی کرنے والے کا نام سب موسم کرتے ہیں حضرات محترم ہم سب سے پہلی بات میں آپ کو بتانا چاہوں کیا شرک ہے کیا شرک شرک کے ڈیفینیشن کیا ہے اگر ہم عقائد کی مشہور معروف کتاب شرح عقائد نصفیہ کو دیکھیں تو اس کے پیج نمبر دوسو تین میں شرک کی تاریخی کی گئی ہے الاشراق و اثبات الشریک فی الالوحیت بی معنی عجوب العجودی کمان المجوسی او بی معنی استحقاق العبادتی کمان عبدت الاسلام تو اس میں شرک کے تاریخ کی گئی اور یہ بتائے گا کہ شرک ہے کیا چیز اس میں بتائے گا کہ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات میں کسی کو شرک ٹھیرانا یعنی اللہ تعالی کی ذات یہ ہے کہ وہ واجب اور وجود ہے یعنی اللہ کا موجود ہونا ضروری ہے تو اگر کوئی غیر اللہ کو بھی واجب اور وجود مانے اللہ کے ذات میں کسی کو شرک ٹھیرائے مشرک ہوگا اور دوسری جیسے بتائے گئے کہ مستحق کے عبادت کسی کو سمجھیں یعنی اللہ مستحق کے عبادت ہوتا ہے ہمیں صرف اللہ کے لئے عبادت کرنی ہے تو کوئی اگر غیر اللہ کو اللہ کا سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو اس صورت میں اس کا مشرق کہا جائے گا تو اب آپ مجھے کس بتائیں کہ یہ جو حضرات کہتے ہیں کہ مزار پر جانے والے شرک کرتے ہیں ان کی ایک دلیل یہ ہوتی ہے کہ مزار پر جا کر مزار والے کی پرستش کرتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بھی سنی صحیح لقیدہ مسلمان جو مزار پر جاتا ہے کیا کبھی بھی وہ صاحب مزار کو اللہ سمجھ کر مانگتا ہے یا اللہ سمجھ کر ان کی بارگاہ میں جاتا ہے یقیناً میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی مسلمان نہیں کرے گا بلکہ جو بھی مزار پر جاتا ہے وہ فقط اتنا ایمان و عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ نے ان کو پاور دیا اللہ نے ان کو عطا کیا تو اللہ کی عطا سے ہی ہمیں عطا کریں گے یہی سمجھ کر صاحب مزار سے لوگ مانگتے ہیں ان کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں لیکن یہاں پر بار بار ایک بات بول کے لوگوں کے مائنڈ کو ڈائیوٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ وہابیہ دیابانہ ہمیشہ ایک ہی بات بولتے ہیں کہ یہ مزار پر جاتے ہیں تو مزار والے کی پرستش کرتے ہیں اور مزار کو یہ لوگ پوچھتے ہیں بار بار اہی بات بتائی جاتی ہے اور آپ جانتے ہیں نا کہ جب جھوٹ بات بھی بار بار کہی جاتی ہے تو آدمی اس کو سر سمجھنے لگتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے تو جب ہر جگہ سوشل میڈیا کے ذریعے تقریلوں کے ذریعے ان کی کتابوں میں یہی بات بار بار ریپیٹ کی جائے گی تو ظاہر سے بات ہے جو کم پڑا لکھا آدمی ہے اس کا مائنڈ اسی طرف ڈائیوٹ ہو جائے گا کہ ہاں ہو نہ ہو مزار پر جانا ضرور شرک ہے یہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا ماذا اللہ آپ ذرا شرک کے تاریخ پر غور کریں گے اللہ کا ولی سمجھ کر جاتا ہے اور اس صورت میں بالکل بھی شرک نہیں ہے کیونکہ ابھی میں نے آپ کو شرح عقائد نصفیہ کے حوالے سے بتایا کہ شرک اس وقت ہوگا جب اللہ کی ذات اور صفات کے برابر کسی کو شرک ٹھہرائے جائے جب کوئی یہ کہے کہ ہم ان کو رضاق انہوں کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے یہی روزی دینے والے ہیں یہی زندگی دینے والے ہیں یہی موت دینے والے ہیں اگر ہم یہ کہیں گے تو اس صورت میں یہ ہوگا شرک کیونکہ حقیقت میں زندگی دینا موت دینا روزی دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے یہ اس کی قدرت کاملہ کا یہ سب کام ہے تو اب اگر کوئی کسی اللہ کے علاوہ انسان کے بارے میں یہ کہے گا تو اس صورت میں یہ بالکل شرک ہوگا وہ تو ہم بھی کہتے ہیں لیکن آپ ذرا مجھے بتائیں کہ کیا کوئی بھی مسلمان کسی ولی کو رضاق سمجھ کر جاتا ہے کوئی یہ سمجھ کر جاتا ہے کہ یہ زندگی دیں گے یہ ہمیں موت دیں گے ہاں اتنا ضرور عقیدہ رہتا ہے کہ یہ ہمیں دیں گے لیکن اللہ کی عطا سے دیں گے یہ خود نہیں دیں گے بلکہ اللہ نے ان کو جو پاور دیا اس پاور کے ذریعے سے دیں گے اور یہ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا قاسم واللہ یعطی یعنی میں بانتنے والا ہوں یہ بخاری شریف کی ذہی روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا انا قاسم واللہ یعطی کہ اللہ عطا کرتا ہے اور میرا کام تو بانتنا ہے یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 71 ہے اب اس کو ذرا ملحظہ کر لیں میں بانتنے والا ہوں اور اللہ عطا کرتا ہے تو جب خود حضور فرما رہے کہ میں بانتنے والا ہوں تو لینے کے لئے ان کے دربار میں ہمیں جانا تو پڑے گا تو یہی حال اللہ کے اولیاء کا بھی ہے کہ اللہ ان کو دیتا ہے پھر ان کے ذریعے سے بندوتہ کہ وہ چیز پہنچتی ہے تو اب بلا شبہ جب یہ اللہ کے نیک بندے دے رہے ہیں تو ان لینے کے لئے ان کے بارگاہ میں جانا کئی سے شرک ہو جائے گا اگر یہی بات ہوتی ہے تو پھر حضور یہ کیسے فرماتے کہ میں بانتنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے لوگ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں یہ بلا وجہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کر کر کہ لوگوں کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کی جاتی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے کوشش کی جاتی ہے اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفتیں ہیں اگر آپ بتائیے نا کہ اگر یہ سارے چیزیں شرک ہو جائے تو انسان کے لئے بہت طرح سے پریشانی آ جائے گی کیونکہ جیسے قرآن پاک میں صاف صاف اللہ رب العزت نے فرما دیا ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے ان اللہ علا کل شیئن قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ان اللہ بکل شیئن علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے تو ان سارے قرآن کی آیتوں میں اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک سننے والا دیکھنے والا علم والا اللہ رب العزت ہی ہے تو اب اگر کوئی بندے کے لئے سننا ثابت کریں کہ یہ بندہ بھی سن سکتا ہے یہ بندہ بھی علم حاصل کر سکتا ہے تو کیا وہ مشرق ہو جائے گا آپ کے بقول جو یہ دیواندی وحابی بکتے ہیں کہ اللہ کے ذات میں لوگ شرک کر لیتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ سننا دیکھنا علم یہ تو خاص اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں تو کوئی بندہ اگر سن لے دیکھ لے علم والا ہو جائے تو وہ بھی کا مشرق ہو جائے گا بلا شبہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بندوں کے اوصاف میں سننا دیکھنا علم حاصل کرنا سارے چیزوں کے ذکر فرمایا وہ فرق یہی کرنی پڑے گی کہ اللہ کا سننا اللہ کا دیکھنا اللہ کا علم جو ہے وہ اس کی ذاتی چیزیں ہیں اللہ کو کسی نے نہیں دیا اس کی ذاتی چیزیں ہیں اور بندوں کا سننا دیکھنا یہ عطائی ہے کہ اللہ کے عطا سے بندہ دیکھ رہا ہے بندہ سن رہا ہے بندہ دے رہا ہے بندہ بانٹ رہا ہے اللہ کے عطا سے یہ تو اب یہاں جب ہم یہ فرق ہم نے سمجھ لیا تو بلا شبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے مزار پر جو ہم جاتے ہیں ان سے جو مانگتے ہیں یہ اللہ سمجھ کر نہیں مانگتے ہیں بلکہ اللہ کا بندہ سمجھ کر مانگتے ہیں کہ اللہ نے انہیں عطا کیا وہ دے رہے ہیں تو اللہ جو دیتا ہے ڈائریکلی وہ اللہ اپنے ذاتی چیز دیتا ہے اور اللہ کے اولیاء جو بانٹتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے بانٹتے ہیں تو یہاں سے سمجھ میں آگئی بات کہ اللہ کا علم اور اللہ کی صفات جو ہیں وہ ذاتی ہوا کرتی ہیں اور بندوں کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں یہ عطائی ہوا کرتی ہیں اللہ کی عطا سے ہوتی ہے تو اس سے پتا چلا کہ مزار پر جانا صحیح مزار سے مانگنا بلکل جائز اور درست ہے بلکل جائز اور درست ہے قرآن اور حدیث سے بلکل اس کا ثبوت ملتا ہے بلا وجہ قرآن اور حدیث کو یہ کم فہم لوگ جو قرآن اور حدیث کی باریکیوں کا نہیں سمجھتے ہیں اور امت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے اس طرح کے باتیں کر کے لوگوں میں ڈیوائیڈیشن ڈالتے ہیں اور لوگوں کو گروب بندی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اللہ رب العزت ہم سبوں کو صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے کہ ہم اولیاء کرام سے محبت رکھیں اولیاء کرام کے عقیدت دن میں رکھیں اور ان کے محبت رکھتے ہوئے شریعت متحرہ کی پابندی کریں تو انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ کی بارگاہ میں ہماری عبادت قبول ہوگی اور بروز قیامت ان مقدس ہستیوں کے سفارش میں نصیب ہوگی اللہ تعالی ہم سبوں کو خصوصیت کے ساتھ ان بدمذہبوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ سیدھے راستے پر چلیں اور قرآن و حدیث کا غلط معنی اور غلط مفہم بیان نہ کریں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ